اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیا حال ہے آپ سب کو امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے اید کے نئے ڈریسز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو جیسے ہم نے گھر میں اید کے ڈریسز بنائے ہیں تو آپ کوئی ساتھ بھی میں شیئر کر رہی ہوں تو جیسا کہ اب موسم ناگرمی ہے انہیں سردی ہے تو شفون کے جو شفون ہو گیا جار جار اور اس طرح کے کپڑے لون یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو فی الحال ہم لوگوں نے کچھ شفون میں بنائے اور کچھ لون میں اس سوٹ کے ساتھ یہ والے خصے ایرنگ میچ کیا گئے ہیں یہ جو سوٹ ہے یہ جار جار میں ہے اور اس کے اوپر یہ ہلکی پھلکی کڑھائی کی گئی ہے ساتھ میں لیسز کا استعمال کیا گیا اور جامع وار شلوار تو ساتھ میں یہ والے جھمکے اور یہ والے سوٹ ہے یہ ہم نے لون کارٹن میں بنائے ہیں یہ سارے ہوم سٹیچز ہیں ان کے گھر پر بنائے گئے ہیں سوٹ یہ سارے یہ اوپن شرٹ کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ملٹیپل دبٹا ہے اور ساتھ میں وائٹ ٹراؤزر ہے تو یہ والے ڈریس بھی مجھے بہت زیادہ پیانا لگا ہے اس میں تھری ڈی لیسز کا یوز کیا گیا ہے اور باقی سٹیچنگ جو ساری کی ساری گھر پر کی گئی ہے تو جیسی یہ سوٹ دونوں تیار ہوئے تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو اس کی سٹیچنگ کا ویلوگ تو میں نہیں بنا سکی اس کے ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی لیس اٹیچ کی ہے اور یہ والے اس کا ٹراؤزر ہے جو کہ آج کل چیکن کاری میں چلا ہوئے اور یہ اس کے ساتھ ملٹیپل دبٹا ہے جو آپ کسی بھی سوٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا جا رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا یہ اس کے دامن یا انگیرے کے اوپر بھی ہم نے لیسز لگائی ہیں اوپر شرٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے سارا نیچے تک ہم بٹن لے کے آئے ہیں تو یہ اس کا ییلو وائٹ اور ملٹیپل کا بہت زیادہ کومبینیشن آ رہا تھا تو یہ سوٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کے لئے گھر میں سیمپل اس طرح کے ڈریسز بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں بازوں کے آگے میں نے کف لگائی ہے اور اس کے ساتھ بھی 3D لیس اٹیچ کی ہے یہاں پہ ہمارے میٹھے کا فوٹو شوٹ چل رہا ہے بلیک ٹریس میں تھوڑا سا ہیسٹیل بنا کے بغیر اس کے میک اپ کے ورنہ میں میٹھے مان نہیں رہا تھا کہہ رہا تھا پہلے میک اپ کرنا ہے تو میں کاؤں کر رہی تھی میں نے سوچا پہلے میٹھے کا ریمپ ووکس سٹارڈ کر دی جائے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے میٹھے کا فول لک بلیک ٹریس میں میٹھا ہمارا کس طرح کا لگ رہے یہاں پہ جو میں بنا رہی تھی مکھن میں نے سوچا اسے شارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے کیونکہ یہ ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی بنتا ہے پھر میں نے اسے دیسی گھی بنا دیا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ہر ایک چیز شیئر کروں جو میں دن بھر کرتی رہتی ہوں تو روز میں مجھے گاجر کا حلوہ کھانے کو بڑا دل کر رہا تھا اور بڑی مشکل سے گاجریں ملی تھی تو میں نے سوچا کہ ابھی کافی افتاری میں تو ابھی تقریباً ڈیڑھ دو کا ٹیم ہوا تھا میں نے سوچا گجریلا بنا لوں آج اب لوگ کہیں گے تو کہ اس موسم میں کس طرح کا گجریلا لیکن بھر دل کر کے پھر میں کیا کروں ہاں پہ گاجروں کو میں نے اچھے سے چلکہ اتا لیا پیل آف کر لیا کٹر کی مدد سے اور اس کے جو پیچھے والا یہ حصہ ہے یہ میں نے نہیں کٹا جیسا کہ میں آپ کو ہاتھ لگا کے دکھا بھی رہی ہوں کیونکہ جب ہم اسے کرش کریں گے تو پھر اس میں آسانی ہوگی یہاں پہ جی میں گاجروں کو کوئی دکھاش کرنے والے مشین لے ہوں پہلے جو ہوتا تھا وہ دوسرا کا دکھاش ہوتا تھا یعنی کہ اسے کچھ اور بھی بولتے ہیں گریٹر یا اسے نا کا کچھ بھی بولتے ہیں تو یہ دو بندوں کا کام ہے کہ ایک بندہ اگر مشین کو پکڑے دوسرا اپنے ہاتھ سے اوپر سے لگائے اور یہ کرش کر لے تو اب میں اکیلی لگی ہوں ساری گاجروں کو میں نے کرنا ہے یہاں پہ سپیڈ میں نے تیز کر دیا کیونکہ یہ کام از کام بھی ویلوگ بن گیا تھا تیس منٹ کا یہاں پہ یہ سارے گاجروں کو میں نے کردکش کر لیا اب ہم اسے ایک برتن میں ڈالیں گے برتن میں نے وہ لیا جو میں لکڑیوں کے آگ پہ رکھوں گی یہاں پہ ہم سارا برتن میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں جلدی جلدی سے دو منٹ لگائیں گے ہم اور باقی یہ جو بیچے والے حصے جو بچ گئے تھے حصے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہاتھ نہیں کٹتا جب آپ اس والے مشین کے اوپر رکھ کے گاجروں کو کردکش کرتے ہیں یہ کسی بھی چیز کو کردکش کرتے ہو تو یہاں پہ جی لکڑیوں بھی میں لے آئی ہوں کیونکہ میں نے چولے پہ آگ جلانی میں آج گیس پہ نہیں بنا رہی تو اثر کا ٹیم بھی قریب قریب ہوتا جا رہا ہے ہم نے افطاری سے پہلے پہلے یہ سارے کام مکانے برتن بھی میں نے کٹھے کر دی ہے اور چلی اب چل کے چولے میں آگ جلاتے ہیں میں نے ٹرائپورڈ لگا دیا ہے دوسرے والا موبائل بھی لگا دیا ہے جس میں ویڈیو ریکارڈ ہوگی یہاں پہ آگ جلانے لگے ہیں جی اب ہم چولے پہ میں نے چڑھا دیا گجریلے کو تھوڑا سا میں بنا رہی اس لئے میں چھوٹی سی دیجکی میں بنا رہی یہاں پہ جی آگ اچھی خاصی ہوگی اور اب ہمارا گجریلہ بھی تھوڑا گرم ہو چکا ہے تو ہم اس کے آگ اور زیادہ تیز کر دیں گے اس میں چمہ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور پانی خوشک ہونے تک اب ہم اسے پکا لیں گے یہاں پہ جی ہمارے گجریلے کا پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی اور گاجروں کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر چینی شامل کریں گے یہاں پہ جی میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی شامل سپیڈ میں نے اس لئے بھی زیادہ تیز کی کیونکہ کبھی آگ نہیں جار لی تھی کبھی دھوماؤ رہا تھا کبھی کیسے کبھی کیسے تو اس لئے میں نے سپیڈ تیز کر دی یہاں پہ ہماری گاجروں کا کلر بھی ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے اب ماشاء اللہ سے آگ بھی اچھی خاصی جار رہی ہے تو اب ہم اسے تھوڑی دیر ڈھک کے پکا لیں گے یہاں پہ جی ہم نے ڈھکن اب اتار دیا اور کینی والا پانی بھی خوش کھو چکا کوئی تھوڑا بہت رہتا ہے تو اب ہم اس کے اندر دودھ شامل کریں گے دودھ یہاں پہ جی دیکھیں میں ایک برتن میں ڈال کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس برتن میں ایک کلو دودھ آتا ہے اور اب میں نے اس کے اندر یعنی کہ میں نے ٹوٹل ڈیڑھ کلو دودھ اس کے اندر شامل کر دی ہے تین کلو گاجریں تھی یعنی کہ ایک کار شاٹ کے سارا کچھ کر کر آکے گاجریں دو کلو رہ گئی ہوں گی اور اس کے اندر میں نے ٹوٹل ڈیڑھ کلو دودھ شامل کر دی ہے ہم لوگ اپنے طریقے سے بناتے ہیں آپ لوگ اپنے طریقے سے بنا ہوگے تو میرے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو یہاں پہ ہمارے دودھ کو بوائل آ چکا اب ہم نے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے دودھ کو خوش کر لینا کیونکہ اگر ہم اس وقت چمچ نہیں چلائیں گے تو دودھ جو ہے وہ نیچے لگ جائے گا ہمارا گجریلہ خراب ہو جائے گا اس لئے ہم اسی طرح چمچ چلاتے رہیں گے اور سات میں ایک ویلوگ دیکھ رہی ہوں میں کسی ویلوگر کا تو یہاں پہ جی دودھ ہمارا ماشالہ اتنا گاڑا تھا کہ وہ گھی چھوڑنا شروع ہو گیا چمچ چلاتے چلاتے یہاں پہ جی دودھ ڈال کے پکاتے پکاتے تقریبا مجھے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو دودھ ابھی بھی اتنا زیادہ خوشک نہیں ہوا یعنی کہ تو اب ہم اس کے اندر دیسی گھی شامل کر دیں گے میں نے گجریلے کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کیا کہ جتنا ہمارا گجریلہ اس حساب سے اگر ہم زیادہ دیسی گھی ڈال دیں گے تو پھر یہ وہ زیادہ چکنائی والا ہو جائے گا اس لئے میں نے پہلے دودھ بھی ڈالے دودھ میں بھی اچھا خاصا چکنہ تھا یعنی کہ دودھ ہمارا فل فیٹ تھا تو یہ دیکھیں اب ہم اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے اور میں نے اس کے اندر ہی لیچی پوڈر بھی شامل کیا شاید وہ میں آپ کو دکھانا بھول گی تو یہاں پہ ہمارا گجریلہ فل تیار ہو گئے لگڑیوں کو میں نے بجھا کے رکھ دیا اور یہ کوئلوں کی آگ پہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ہی ہمارے گجریلے کی فائنل لک بس میں نے اس کے اندر اور کوئی بھی خوشک میوہ جاتے سمال نہیں کیا صرف اس کے اندر میں نے موک پھلی سے گارنیشنگ کی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو گجریلہ اسے خوشک میوہ جاتے اگر اس کے اندر ڈال دیا جائیں تو پھر وہ کوئی بھی نہیں کھاتا اس طرح سارے شوق سے کھا لیتے ہیں تو افطاری میں یہ بہت ہی مزے کا بنائے اور میں افطاری کی کوئی بھی روٹین آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہی پتہ نہیں کیوں اور یہاں پہ میں نے سوچا کہ جدی جدی سالن بھی بنا لے کیونکہ ہم لوگ اتنے جوسز وغیرہ پیتے نہیں ہیں ساتھ میں تو پھر میں کیا آپ کے ساتھ شیئر کریں ہاں پہ میں چینے کی دال بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے چینے کی دال کو بوائل کر لیا اور تڑکہ ہم بنا رہے ہیں میں بہت زیادہ سیمپل کھانے رکھتی ہوں یہاں پہ میں نے پہلے پیاز کو ہلکا سوتے کیا ہے لمبے رخ میں پیاز کٹتا تھا اس کے اندر سپائسز بگر ایڈ کر کے جیسے ہمارا تڑکہ بھون جاتا ہے ہم اس کے اندر دال شامل کر دیں گے آج کے ویلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ ایڈ کے ڈریسز بھی شیئر کی ہیں تو پلیز کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا تو اب ہم اپنا سالن بھی بنا لیتے ہیں افتاری کا ٹیم بھی نزجی کھانے والا ہے تو میں اکثر سوچ نہیں ہوں کہ میں افتاری کی ویڈیو بنا ہوں لیکن میں پھر اس لئے نہیں بناتی کیونکہ ہمارے جو دسترخان اس کے اوپر کوئی خاص چیزیں نہیں ہوتی جیسے فروٹس وغیرہ یا پانی یا شربت وغیرہ کچھ ایسا ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں تو اسی لئے بس پھر میں نہیں بناتی تو جو کھانے میں بناتی ہوں میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک لازمی کیا کریں یہ آپ کی سپورٹ ہے جو آپ لوگ ہمیں کرتے ہیں ابھی ہمارا کھانا تیار ہو جکا ہے گجریلہ یہاں پہ لاکر رکھنا میں بھول گئی ہوں تو سالن میں میں ڈال لیا افتاری ہم لوگ کر چکے ہیں افتاری کے بعد ویلوگ اینڈ کرنا مجھے یاد ہی ہیا تھا جب دوسرا ویلوگ سٹارٹ کرنے لگی تو پھر مجھے یاد آیا کہ رات والا ویلوگ تو میں نے اینڈ کیا ہی نہیں تو آپ کو کومنٹ کا سیکشن میں ضرور جا کے بتائیں آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا یہ ہمارے عید کے دریسز اور گجریلہ ریسپی اور چنانکہ دار ریسپی آپ کو کیسی لگی تو ہم کرتی ہوں میرا آج کا یہ ویلوگ آپ کو پسند آئے گا تو پلیز میرے چینل کو لائف شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تو ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ